بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حالات پاکستان کے بہت خراب ہو رہے ہیں پہلے ایک تو معیشت کے جس کے سام کے حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آج پشاور میں دہشت گرد حملہ ہوا خودکش ایک بمبارتہ اس نے اٹیک کیا پولیس لائنز کی محجد میں اور وہاں پہ جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں کم از کم بتیس لوگ جو ہیں اور زیادہ در ان کے پولیس اہلکار تھے ان میں شامل وہ شہید ہو چکے اور بہت سے لوگ زخمی ہوئے اور یہ دہشت گردی کا جو یہ جو ایک لانت ہے یہ کافی عرصے سے مطلب ہے کہ سیورل منس یہ دوبارہ سر اٹھا رہی ہے اور خاص طور کے اوپر کیپی کے جو ہے وہ اس میں اس کا بڑا نشانہ ہے بہت زیادہ ہر آئے دن واقعات ہوتے ہیں لیکن یہ بہت بڑا ایک ظاہر واقعہ ہے پشاور کے ہارٹ میں بالکل یہ ایسا علاقہ ہے کہ جو کہ پولیس کی ظاہر ہے سیکیورٹی کی لحاظ سے بڑا اس کو ریڈ زون جس طرح ہوتا ہے یہ ایک اس قسم کا علاقہ تھا اور وہاں پہ کس طریقے سے خود کچھ بمار آیا اور پھر اس نے آکے تو دہشت گردی کی اور انفرچنٹلی بہت بڑی بہت بڑا نقصان ہوا پاکستان کا اور اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس واقعے کے بعد ڈیفرنٹ پولیکل پارٹیز کے جو لیڈرز ہیں مزیراعظم ہوگے نواز شریف ہوگے زداری صاحب ہوگے بلاول ہوگے کسی کا نام دے رہے ہیں عمران حان صاحب ہوگے سب لوگ کنڈیم کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں کنڈیمنیشن جو ہے وہ تو ظاہر ہے ہر کوئی کر رہا ہے لیکن جو پولٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کے ریکوائیمنٹ یہ ہوتی ہے اس کی ضرورت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو پریمٹ کرتا ہے وہ روکتا ہے وہ تو اپنے ظاہر ہیں ان کی ذمہ داری ہی ہوتی ہے حکومت میں ہو یا پوزیشن میں ہو کہ جی آپ نے بل کے جو قوم کے مسائل ہیں جو اتنے بڑے بڑے جس قسم کے چالنجز ہیں جیسے میں بات کر رہا تھا کہ جی ایکانوی کا دیکھیں کتنا بڑا چالنج ہے اور پھر یہ دہشت کر دی جس طرح سر اٹھا رہی ہے اور اگر ہمارے پولیٹیشنز ایسے ہی انفرچنیٹی انفرچنیٹی جس طرح سے جیسے کہ دشمنیاں ایک دستے کے ساتھ اور ایک یہ اپنی اپنی انا کے بالکل غلام ہیں اپنی اپنی سیاست سے بیونڈ یہ نہیں دیکھتے اور آپ دیکھیں کہ حالات کس قسم کے ہیں اور کیا ذمہ داری ہونی چاہیے ان سیاستداروں کی لیکن وہ اپنا وہ کردار ادا نہیں کر رہے مل کے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں اور میں پہلے بھی کہہ چکا بہت دفعہ دیکھیں کہ اگر ریسنٹ یہ پیشل تین چار سال اگر ہم صرف دیکھیں تو دو وقوں کے اوپر یہ ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں انہوں نے وہ کسی ایشو کے اوپر وہ کنسنسس ان میں ہوا اور وہ ایک پوائنٹ کے اوپر اگری کیے انہوں نے اگر پیشل چار پان سال دیکھیں ایک آپ دیکھئے گا کہ دوزار انیس کی بات ہے دوزار انیس میں جب اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کی ایکسینشن ہوئی تو تمام پولیٹر پارٹیز جس میں نواز شریف صاحب کی پی ایم ایر این تھی جس میں زرداری صاحب کی پاکستان پی ایس پارٹی تھی جس میں عمران حان صاحب تھے پی ٹی آئی کے ان کی دوہر گارمنٹ تھی سو یہ سارے ون پیج سب ایک پیج کے اوپر آگے کہ ہم نے اس وقت کے آرمی چیف کو جی ایکسینشن دینی ہے تین سال کی ایکسینشن دینی ہے جس کو آج سب برا کہہ رہے ہیں کہ ایکسینشن نہیں ہونی چاہیے پہلے بھی کہتے تھے کہ نہیں ہونی چاہیے لیکن چونکہ مقصد کیا تھا کہ ہم نے خوش کرنا ہے تاکہ اسٹیبلشمنٹ ہم سے خوش ہو تاکہ آرمی چیف جو ہے وہ ہم سے خوش ہو اب اس کی اوپر دیکھیں اگری کیا انہوں نے سب ایک مطلب ہے کہ یہ کنسنسس ہوا وہ لاسٹ مسال ہے کہ ہمارے سیاستدان اس ملک کے لیے جو دہشت گردی کو حتم کرنے کے لیے سب سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل بیٹھے انہوں نے فیصلہ کیا لیکن جو ابھی میں پچھلے جو چار پانچ سال کی بات کر رہا ہوں ایک میں نے آپ کو دوزار انیس کا واقعہ سنایا اور ایک ہے نومبر ٹو تھازن انیس کا سوری نومبر ٹو تھازن ٹو لاسٹ یئر بھی یہ دو دو مہین ہے تقریباً پرانی بات ہے اب آپ دیکھیں اس وقت ابھی کے جو آرمی چیف ہیں ان کی جب اپوائنٹمنٹ تھی تو اس کے اوپر نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب اسول زنداری صاحب مولانا فضل ریمان صاحب سب ایک پیچ کی اوپر عمران صاحب کا رول کوئی بھی نہیں تھا لیکن یہاں سے پریزیڈنٹ گئے ان وہ بھی اسی پیچ کی اوپر آئے اور انہوں نے بھی کہا جی ہم بھی اور پھر انہوںسمنٹ بھی کی کہ ہم نے بھی ان کا نام ہم بھی اپروو کرتے ہیں اور مقصد کیا تھا مقصد یہ تھا کہ ان آرمی چیف بھی تاکہ سب کی میرے کہ جی ہم آرمی چیف کو خوش کر لیں ہم اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہمارے بارے میں اسٹیبلشمنٹ جو بھی ہے ان سے ہمارے تعلقات زب دس قسم کے ہوں اب چونکہ اپنا سیاسی صرف اپنے سیاسی مفاد کی خاطر دیکھیں کہ اس مسئلے میں سارے اکھٹے ہو جاتے ہیں اور میں نے آپ کو جیسے کو بتایا کہ پچھتے تین چار سالوں میں مطلب ہے کہ یہ اکھٹے ہوئے لیکن کی وجہ ہے کہ پاکستان کی معیشت ڈوب رہی ہے پاکستان کو شدید چیلنجز کا سامنا ہے اور یہ جو معیشت جس طرح سے جس طرح سے خراب ہوتی جا رہی ہے with every passing day اور جس قسم کے حالات پاکستان face کر سکتا ہے وہ بہت ہی خطرناک حالات ہوں گے میں آپ کو بتا دوں لیکن چونکہ وہاں پہ اب وہی والی بات ہے کہ اپنا western interest نہیں ہے political western interest نہیں ہے وہاں بھی اپنی اپنی سیاست جی کہ ایک کو اپنی سیاست کی پڑی ہے دوسرے کو اپنی سیاست کی پڑی ہے اور unfortunately پاکستان کی economy economy جیسے کہ باقی بھی میں چیلنجز کی بات کر رہا ہوں لیکن اس وقت ہم economy اور governance کی بات کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر سیاستدان مل کر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں یہ ایک former army chief ان کی extension کے لیے ایک ہو گئے یہ incumbent army chief کی appointment پہ ایک ہو گئے لیکن یہ ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک ہونے کے لیے تیار نہیں ہے ان کو حالکہ پتہ ہے اس بات کا کہ ملک کو شدید خطرات لاحق ہیں اگر ہم خدا رہا خواستہ خدا رہا خواستہ default کر جاتے ہیں default نہیں بھی کرتے تو جس قسم کے عوام کے نام کے اوپر یہ سیاست کرتے ہیں اور جس قسم کے آپ دیکھیں کہ مہگائی سے بے شک پی ٹی آئے کا ہو بے شک پی ایم ار این کا ہو بے شک پاہستان پیس پارٹی کا ہو مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کا ہو کسی بھی پولیٹیل پارٹی سے تعلق ہو عوام کے اوپر اس کا بہت ہی زیادہ negative impact آتا ہے اور کل کے وی لاغ میں میں نے آپ کو بتایا تھے کہ بہت کچھ کر سکتے ہیں ہمارے سیاستان مل کے اگر یہ سب مل کے کہیں کہ جی ہم نے اس طرح سے اپنے economy کے حالات ہی کرنے اس طرح سے ہم نے اپنے revenue generation کرنی ہے اس طرح سے ہم نے tax jury کو روکنا ہے یہ سب بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن نہیں نہیں کر رہے because وہاں پہ ان کی اپنی اپنی سیاست کا clash ہوتا ہے اب جب سیاست کا clash ہوتا ہے تو اس میں عوام دیکھیں عوام کو قرآن کرنے کے لیے تیار ہیں جس کے نام کے اوپر سے وہ سیاست کر رہے ہیں ملک کے دیکھیں damage ہو رہا ہے لیکن unfortunately مل کے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی کہتا ہے کہ جی کچھ بھی ہو جائے یعنی کہ ابھی فرض کریں ہم پی ڈی ایم کی بات کر رہے ہیں گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ حالات جتنے بھی خراب ہو جائیں ہم نے چپٹے رہنا ہے اقتدار کے ساتھ آئین کہتا ہے کہ نوے دن میں الیکشن ہوں گے بس کوئی نہ کوئی بہانہ کریں داکہ الیکشن نہ اور ہم اقتدار میں چپٹے ہی رہیں جو بھی کچھ ہو جائے ایک طرف آپ دیکھیں یہ زد دوسری طرف اگر آپ عمران حان صاحب کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے default ہوتا ہے جو مرضی ہوتا ہے فوری dissolve کریں assembly اور assembly فوری dissolve کریں الیکشن فوری کروا دیں یہ مطلب ہے کہ چونکہ اپنا اپنا اس ساری اقتدار کی جنگ ہے میں آپ کو بتا دوں اور unfortunately یہ ہم لوگ جو ہیں میں عوام کی بات کر رہا ہوں ہم بھی اتنی بری قسم کی ہم میں ڈوین ہو چکی ہے کہ ہم ہمارے لیے کسی کے لیے نواز شریف شہباز شریف مریم سے آگے کچھ بھی نہیں ہے کسی کے لیے زدہ داری صاحب سے آگے کوئی کچھ نہیں ہے کسی کے لیے عمران حان صاحب سے آگے کچھ بھی نہیں ہے اور وہی والی بات کی اپنی اپنی پولٹیکل فالونگ میں اتنا آگے چلیں گے کہ ہم بھی میں اپنے عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ ملک کے انٹرسٹ کو ہم نہیں دیکھتے unfortunately unfortunately لوگوں کی طرف سے جو followers ہیں آپ کے آپ عوام چونکہ سفر تو ہم سب نے کرنا ہے یہ تو سب لوگ عیشیاں کرنے والے ہیں میں آپ کو بتا دوں سب لوگ عیشیاں کرنے والے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑنا یہ میں آپ کو بتا دوں کوئی فرق نہیں پڑنا لیکن unfortunately جو ہم لوگ ہیں جو ان کے voters ہیں ہم ان کے supporters ہیں وہ بھی اپنے اپنے leaders کی بات کرتا ہے جو بھی وہ کہہ دے بس اسی کے پیچھے جل پڑتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ ملک کا انٹرسٹ کیا ہے میں آپ کو ویسے بتاؤں کہ آج مجھے کسی نے ایک بڑا زبدست کسی نے I don't know social media پہ اوپر کسی نے لکھا ہوگا تو مجھے کسی نے share کیا اور اس نے یہ ڈالر کی آپ آج کو آپ کو پتا ہے کہ ڈالر آج دو سو بھتر پہ انٹر بینک میں پہنچ گیا یہ کہا جا رہا تھا کہ ڈالر کو کھلا چھوڑ دیں اور یہ settle ہو جائے گا two fifty five two fifty five کیا یہ تو two seventy two پہ پہنچ گیا اور مجھے نہیں پتا ہے یہ رکے گا کہ نہیں رکے گا اور کتنا اوپر جائے گا اور یہ بات سمجھ لیں کہ جتنا اوپر ڈالر جائے گا جتنا اوپر جاتا جائے گا اتنی مہنگائی ہوگی اور اس بات کا گارمنٹ کے ہر شخص کو پتا ہے اس کا اس کا بے شک نواز شریف شہباز شریف مریم ہو جائیں زرداری صاحب ہو جائیں مولانا فضل و عیمان صاحب ہو جائیں اس چیز کا سب کو پتا ہے اس بات کا عمران خان صاحب کو بھی پتا ہے کہ جی جی اس قسم کے حالات ہیں جتنا بھی ڈالر مہنگا ہوگا مہنگائی ہوگی لیکن وہی وری بات they are least bothered اپنی اپنی سیاست کے پجاری ہیں سارے اس کے علاوہ مجھے آپ کو ہم سب کو میں آپ کو داؤں پوری جو لوگ ہیں عوام کو وہ بے وکوف بناتے ہیں بے وکوف سمجھتے ہیں اپنے مقصد کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں اور یہ سارے کے سارے ان کے حالات آپ دیکھ کے اتنی disappointment ہوتی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں تو میں اس میں بتا رہا تھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو چیز شیئر ہوئی تو اس میں ایک بدیکس نے لکھا کہ how will we recover from this انہوں نے کہا جی کہ ابھی جو حالات ہو چکے ہیں ایکانومی کی طرف اشارہ ہے کہ ہم اس سے کیسے واپس ٹھیک ہو سکتے ہیں بیتری کی طرف کیسے جا سکتے ہیں تو اس نے کہا کہ since I know I have never seen روپی سٹینٹھنگ against dollar drastically انہوں نے کہا کہ جی میں نے ایک بات دیکھی ہے کہ جی جو روپیہ ہے وہ dollar کے against کبھی بھی strong نہیں ہوا drastically جس طرح سے گر رہا ہے اس طرح سے کبھی وہ واپس مطلب ہے کہ strong نہیں ہوا یہ بات بتا رہا تاریخ بتاتی ہے یہ ایک حقیقت ہے آگے بات سنیے گا جو بڑی important بات وہ لکھی ہے جو بھی یہ شخص ہے انہوں نے کہا but still اس کے باوجود جو ہے نا ہم جو لوگ ہیں we are either this party or that party کہ ہم جو ہم ہیں ہم کہتے ہیں یا تو ہم PMLN کے ہیں یا ہم peace party کے ہیں یا ہم PTI کے ہیں ہم اس چیز میں لگے ہیں but not Pakistan لیکن پاکستان کے نہیں ہیں ہم PMLN کے ہیں ہم PTI کے ہیں ہم پاکستان peace party کے ہیں پاکستان کے کوئی بات نہیں کر رہا اور پاکستان ہٹ ہو رہا ہے اس چیز سے اور جس قسم کی مطلب ہے کہ unfortunately unfortunately جس قسم کی divisive politics ہو چکی ہے اور جس طرح سے تقسیم اور نفرت سیاست میں آ چکی ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے سیاستدان کیا کریں گے تو کل جو میں کر رہا تھا جب میں نے وہ بی لگ کیا اور جو میں نے میز بتائے کہ دیکھیں کہ کیا کیا میز ہمیں لیے جا سکتے ہیں یہ جو عیاشیاں جتنے بھی یہ جو ہماری elite ہے ہماری elite کے عیاشیاں یہ ختم ہونی چاہیے ان کو کیا کیا کچھ کرنا چاہیے ہمارے political leaders کو کیا کچھ کرنا چاہیے اس کی اوپر جب تو اب وہاں پہ پھر مجھے میں پڑھ رہا تھا کوئی ایک کومنٹ ایک وی لگ کے اوپر تو مجھے کسی نے کہا جی کہ بتائیں اس کا علاج کیا ہے تو علاج تو ظاہر ہے دیکھیں جو لوگ پاور میں انہی نے یہ باتیں کرنی ہیں انہی کے پاس یہ اختیار ہے لیکن یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان کے اوپر pressure develop کریں وجہہ اس کے کہ ایک پارٹی کے پیچھے چلیں اس کے ساتھ ساتھ جب میں سیاستدانوں کی بات کرتا ہوں تو میں آپ کو بتا ہوں بہت بڑا قصور ان حالات کے اوپر جن حالات میں اس وقت ہم ہیں ان حالات تک پہنچانے میں ہماری military establishment کا بہت بڑا کردار ہے اور وہ وہی کردار ہے کہ جی political engineering اور یہ جو interference سیاست میں کی جاتی رہی اس کی وجہ سے یہ بھی مطلب ہے کہ وہ بھی ان کا بہت بڑا قصور ہے لیکن unfortunately ہمارے سیاستدان میں پھر یہی بات کروں گا کہ یہ بار بار جاتے ہیں انہی کے پاس بار بار فوج کے پاس جاتے ہیں کہ جی آپ ہمارے ساتھ مل جائیں میری پیکنگ کریں میری پیکنگ کریں کتنا بڑا مطلب ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب کو نکالا گیا آپ دیکھیں کہ انہوں نے campaign چلائی vote کو عزت دو vote کو عزت دو vote کو عزت دو بڑی campaign چلائی آپ دیکھیں کہ campaign چلائی اور 2019 میں انہوں نے سب سے بڑا یوٹرن لیا اور اپنے vote کو عزت دو کہ نعرے کا بہت بڑا compromise تھا جب صرف اپنے ویسٹڈ political interest کے لیے انہوں نے جنرل باجوا کو وہ تین سال کی جو extension تھی انہوں نے اس میں اپنی party کو کہا کہ ان کو جا کے vote دیں انہوں نے party کو کہا جا کے کہ آپ ان کو vote دیں ان کی پوری political party نے آپ دیکھیں پہلے کیا کچھ باتیں کرتے تھے پہلے کیا کچھ باتیں کرتے تھے لیکن صرف اس لیے کہ ہمارے سے خوش ہو جائیں اور ان کے ساتھ وہ معاملہ کر لیا پھر دوبارہ سے ہوا کہ انہوں نے take on کرنا شروع کیا military establishment کو اور جنرل باجوا جنرل فیض کو آپ کو پتایا کہ جلسے جلوسوں میں وہ بھی اور مریم ان کو konfront کرتی رہے ان کا نام لے کے لیتی رہے پھر جب مسائل ان کے ساتھ start ہوئے پھر ایک لمپی خاموشی کر کے خاموشی کر کے تو پھر یہ جو ابھی last اپریل میں جب حکومت تبدیل ہوئی عمران حان صاحب کی تو اس میں پھر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میری اطلاعات تھی اور مجھے پی ایم ایل این کے بھی ایک اہم بہت اہم بندے نے confirm کیا تھا کہ جی یہ ہمیں مطلب ہے کہ یہ اشارے کی اوپر یہ سب کچھ کیا جارہا اور میاں صاحب اس بات کا پتہ ہے کہ جی یہ سب مطلب ہے کہ اس میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا بھی رول تھا یہ بات میں نے اس وقت آپ کو بتایا کہ last year فروری میں میں نے اس کے اوپر خبر بھی کی میں نے فروری میں کولم بھی لکھا اور اسی وجہ سے میں اس بنیادی نکتے کی ویسے میں خاص طور کے اوپر میں خلاف تھا کہ جی عمران حان صاحب کی گارمنٹ نہیں ختم ہونی چاہی اس طریقے سے اور میں کہتا رہا اس وقت کہ اگر نواز شریف صاحب کی حکومت کو غلط طریقے سے نکالنا وہ اگر غلط تھا تو عمران حان صاحب کی حکومت کو غلط نکالنا کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن اینی آو وہ آپ دیکھیں کہ یہ ایمیر ووٹ کی عزت دور یہ سارا معاملہ ہے اور پھر عمران حان صاحب کی بات کریں آپ دیکھ لیں کہ جی وہ جو دوزار انیس میں انہوں نے اپنے ویسٹڈ انٹرس کے لیے ان کو ایکسٹینشن دی اور پھر یہ کہا کہ اس کے بعد وہ بدل گئے انہوں نے یہ کہا کہ جون دوزار اکیس سے ساشن سٹارٹ ہو گئی تھی ان کو پتا چل گیا یہ سب کچھ بتا کہ اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ مارچ دو ہزار بائیس میں جب ان کی حکومت کے خلاف نو کانفرنس آنے والا تھا اپنے ویسٹڈ انٹرس کے لیے انہوں نے انہیں باجوا صاحب کو ایکسٹینشن آفر کی جس کو وہ خود بھی کنفرم کیا جس کے بارے میں ڈی جی آئی ایس آئی نے پریس کانفرنس میں بھی کہا اب آپ دیکھیں کہ یہ حالت ہے اصولوں کی یہ حالت ہے سیولین سپریمیسی کی بات کوئی بھی نہیں ہے یہ سب ڈرامے میں آپ کو بتا دوں کہیں کنسسٹنسی نہیں ہے بس وہی والی بات بار بار وہاں جانا اور پھر جس وقت اس کے بعد جو حکومت چلی گئی پھر کہا جی اقداری ہو گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا سادش ہو گئی امریکہ کی سادش تھی یہ ہینڈر تھے یہ جانور تھے یہ تھا وہ تھا اور پھر آپ دیکھیں کہ جس وقت نئی آرمی چیف کے اپوائنمنٹ کی وقت آیا تو اس سے پہلے پھر عمران حان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی آپ ان کو ایکسٹینشن دیں اور جب تک ان کو اس وقت تک ایکسٹینشن دیں باجوہ صاحب کو جب تک میں واپس آتا ہوں مطلب ہے کہ الیکشن نئے ہو جائے نئی گورنمنٹ آئے تاکہ وہ پھر ایکسٹینشن مطلب ہے کہ ان کی اوپر کس قسم کی انہوں نے الزام نہیں لگائے اور پھر یہ ویلی بات اور آج کل پھر کیا کل میں شاہ محمد قریش صاحب کو سن رہا تھا اب وہ وہی ویلی بات کر رہے تھے کہ جی ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا اور ہم نے پریزیڈن صاحب کو کہا کہ ہمارا رابطہ کروائے جائے اسٹابلشمنٹ سے ہمارا مطلب ہے آرمی چیف کی ظاہر ہے اسٹابلشمنٹ کا مطلب وہ آرمی چیف اور وہ ہو نہیں رہا اور یہ ایک مایوسی ہے یعنی کسی طریقے سے آپ رابطہ ہو جائے اور وہ اب عمران حان صاحب کی جنگ سیوڈین سپریمیسی کی نہیں ہے عمران حان صاحب کی جنگ یہ ہے کہ فوج یہ میرے ساتھ ہو اور جو آئی ایس آئی ہو وہ جب میں ظاہرہ الیکشن کروائیں گے اس حکومت کو چلتا کریں جس وقت الیکشن ہو جائیں پھر میں میرے نیچے آئی ایس آئی ہو اور پھر وہ لوگ اکاؤنٹی بلٹی کرے کرپشن پکڑے اور یہ کچھ یہ کام تو آئی ایس آئی کہ نہیں ہے یہ یہ کیا سیوڈین سپریمیسی کی باتیں ہیں سو جس کو بھی آپ میں انفرشنٹی میں آپ کو بتا دوں کسی بھی پولیکل پارٹی سے اگر آپ کا تعلق ہے آپ میں سب کو یہی کہتا ہوں کہ مت کریں اندی تقلید اپنے ان سیاستدانوں کی یہ آپ کے ایمان کا یہ میرے ایمان کا ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے یہ اور ان کی سیاست ہم یہ ہمارا ایک اصول یہ ہونا چاہیے کہ جو کوئی اچھی بات کرے اس اچھی بات کو سپورٹ کریں جو کوئی غلط بات کرے اس غلط بات کو اپوز کریں یہ ایک اس اصول کی بنیاد کے اوپر ہمارا واقعی ٹھیک ہے ووڈ آپ دے لگے ان کے لیے اتنا تو مت کر اتنا آگے کیوں چلے گئے ہیں ہم لوگ ساری لوگ میں آپ کو دوں کہ آپ اس میں لڑ پڑتے ہیں یہاں فیملیز کے اندر دوستوں کے اندر آپ ایک دوسرے سے مطلب ہے کہ آپ صحیح طریقے سے بات نہیں کرتے ان کی خاطر جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کوئی نہ کس قسم کی سنسیارٹی ہے عوام کے ساتھ پاکستان کے ساتھ اور پھر کس طرح سپریمی سیوری بات جو میں نے آپ کو ساری بات بتایا سو یہ جو سیاست ہے وہی والی بات ہے یہ سب سیاست ہے جس کے بارے میں بڑا ایک نیگٹیو ویو ایک ظاہر ہے کہ یہ تو ساری سیاست ہے یہ مطلب ہے کہ یہ جھوٹ ہے یہ فراڈ ہے انفرچنیٹری تو بہرحال اس معاملے کے اوپر میں نے کہا کہ میں اپنے ویوز شیئر کرنوں آپ سے جو کہ بڑی دکھ ہوتا ہے اور سو ایم جس شیئرنگ جو میری اپنی پین ہے آپ کے ساتھ تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے جزاک اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ